السلام علیکم ویویرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر ہو آپ فیاد سے ہوں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل کے پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے انفرمیٹر ویڈیو آپ دوست تک بروقت پہنچ سکے دوستو میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست فیاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل خیر ویلیج لائف دوستو یہ کچھ ہمارے جو ہے نا پرندے ہیں یہ پٹھے ہیں ہمارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی جو ہے نا یہ بڑے ہو گئے ہیں اسیل پٹھے ہیں اور یہ فارسیل ہیں کسی بھی دوست کو چاہیے ہوں تو آپ جو ہے نا رابطہ کیجئے گا ویڈسیپ کے اوپر تو تمام تر انفرمیشن اور ڈیٹیل میں ادھر آپ کو بتا دوں گا ان کی پرائیس وغیر آپ کو ادھر بتا دوں گا ماشاءاللہ سے یہ کوئی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پٹھے ہیں ایک ان کے اندر فی میل ہے اور جو ہے نا سات اس کے اندر میل ہیں تو کسی بھی دوست کو چاہیے ہوں تو بتائیے گا الحمدللہ بہت سیعت مند اور بہترین پٹھے ہیں اسیل پٹھے ہیں آپ اس سے جو ہے نا پری بریڈ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ یہ لے لیتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر کوئی دیسی مرگیاں لگا دیتے ہیں یا کوئی گولڈن مسلی کی مرگیاں لگا دیتے ہیں تو آپ کی بہترین بریڈ بن جائے گی دیسی کی تو یہ بہترین اصیل پٹھے ہیں اور ان کی ایج جو ہے نا وہ چار ماہ سے زیادہ ہو چکی ہے کچھ دن زیادہ ہو چکی ہے چار دن چار ماہ چار دن کے ہو چکے ہیں تو کسی بھی دوست کو چاہیے ہوں تو بتا دیجئے گا آپ وٹس ایپ کے اوپر رابطہ کیجئے گا تو میں آپ کو جانا کارگو کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے سائز آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے کافی بڑے سائز ہیں کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ ٹھیک ہے تو کسی بھی دوست کو چاہیے ہوں تو وٹس ایپ کے اوپر بتائیے گا تو انشاءاللہ وطاللہ میں آپ کو جانا کارگو کروا دوں گا آج جو ہے نا کافی جو ہے نا کال دوند وغیرہ بنی تھی وہ ساری اوپر چڑھ گئے تو آج جو ہے نا دھوپ وغیرہ نہیں نکلی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کا اگر کوئی اسی دن جو ہے نا موسم بن جائے یا کوئی بادر وغیرہ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے مرگیوں کو جو ہے نا بہر نہیں نکالنا جیسے آج ہم نے جو ہے نا ان کو بہر نہیں نکالا اور ابھی ہم ان کو جو ہے نا فیڈ ڈالتے ہیں تو ہم جالتے ہیں خوراک اور ان کو آج اندر ہی رکھیں گے سردی سے بچانا ہوتا ہے اگر آپ ان کو سردی سے بچاتے ہیں تو پھر یہ جو ہے نا ایک پروڈکشن بھی دیتی ہیں اور بیماری سے بھی محفوظ رہتی ہیں وگر نا ایک پروڈکشن بھی محفوظ رہتی ہیں تو ابھی ہم ان کو دے رہے ہیں کمرشل فیڈ تیرہ نمبر اور چودہ نمبر جو ہوتی ہے وہ مکس کر کے دے رہے ہیں کیونکہ ان دنوں میں جب زیادہ تھانڈ پڑ جائے نا اگر ہم ان کو وہ دوسری خوراک دے رہے ہوں سادی خوراک جو ہوتی ہے جو مکس دانہ ہوتا ہے تو اس دوران پھر یہ انڈا جو ہے نا نہیں دیتی روک دیتی ہیں انڈا کیونکہ ان کے باڈی کو جو ہے نا ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے اگر ہم ان کو ہلکی خوراک دیں تو پھر یہ انڈا نہیں دیتی آج ہم نے ان کو انڈا رکھا ہوا ہے بیر نہیں نکالا دیکھیں گزر دیکھیں گزر موسیقی 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 عبی ہم نے ان کو جویناFeed ڈال دی ہے ابھی ان کو ڈالتے ہیں فریش پانی تو ان دنوں میں آپ خیال کیا کریں تھنڈا پانی بھی نہ دیا کریں جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو آپ کیا کیا کریں کہ وقتاً فوقتاً پانی کو جوینا چینج کرتا رہا کریں ایک ہی پانی جو ہےنا نہ یوز کیا کریں جب پانی تھنڈا ہو جاتا ہے اگر مرگیاں تھنڈا پانی پیئیں تو پھر بھی ان کو مسئلہ مسئلہ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ یہ اور دیسی کا کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کے مرگے کڑا کو ہو جائے تو آپ نے اس کو سردی کے اندر جو ہےنا پانی میں اس کو نہلا دیتے ہیں تو پھر بھی جو ہےنا بچارے پرندے بیمار ہو جاتے ہیں ان کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ کام بھی نہیں کرنا تو کافی سارے دوست ہوتے ہیں جو کہ ان کو انفرمیشن نہیں ہوتی ان کو معلومات نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں پرندوں کو جو ہےنا ان کو جب وہ کڑا کو ہو جائے تو ان کا کڑا ختم کرانے کے لئے اس کو پانی کے اندر نہلا دیتے ہیں جیسے پرندے بیمار ہو جاتے ہیں بخار ہو جاتے ہیں ان کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور وہ پرندہ ایکسپیری ہو جاتا ہے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے اگر آپ کا پرندہ کڑا کو ہو جائے تو آپ اس کی جگہ چینج کر دیں اس کے ساتھ مرگا لگا دیں مگر یہ کام نہیں کرنا مرگا کو ویسے جو ہےنا اگر گرمیاں ہوں اور مجبوری ہو تو آپ اس کو جو ہےنا نہلا دیں وہ بھی کڑا ختم نہیں ہوتا نہلانے سے جو ہےنا کڑا ختم نہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کو جویں وغیرہ ہیں یا کوئی کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں جو ان کے جسم کے اوپر تو اوپروں کے اندر تو ان سے جو ہےنا نجات مل جاتی ہے نہلانے سے وہ بھی دوائی والا پانی ہو تو اس کی مدد سے جو ہےنا آپ اس کو پانی کے اندر نہلائیں تو اس سے جو نجات مل جاتی ہے اور اگر سردیاں ہیں اور آپ کے پرندوں کو جویں وغیرہ ہیں تو پھر آپ اس کو نہلائیں نہیں بلکہ جو پاورڈر ملتا ہے ٹائگر پاورڈر ملتا ہے وہ پاورڈر ہی ان کے جسم کے اوپر لگا دیں تو اس سے جو ہےنا وہ جویں وغیرہ مر جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چند چیزیں جو ہےنا آپ نے احتیاط کرنی ہیں اور کوشش کیا کریں کہ بہت سے پرندے نہ لیا کریں ٹھیک ہے ہمیں کال ایک دوست سے رابطہ ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ فیاس بھی میرے چند پرندے جو ہےنا بیمار ہو گئے ہیں اور ایکس پیری ہوئے ہیں کوئی سات آر بتا رہا تھا تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسا کیونسا کام کی ہے جس سے جو ہے یہ بیمار ہوئے ہیں پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ فیاس بھی میں کچھ پرندے بہر سے لے کے آیا ہوں جس کی مدد سے جس کی وجہ سے جو ہےنا میرے پرندے بیمار ہو گئے ہیں اور کافی جو ہےنا موٹیلیٹی ہو گئی ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ بہر سے پرندے نہ لیا کریں ٹھیک ہے اگر میں نے بھی لے کے آنے ہوتے تو میں بھی لا سکتا تھا پر میں رسک نہیں لے سکتا جو اپنے تھوڑے سے پرندے ہیں وہ بھی بندہ جو ہےنا ان سے بھی ہاتھ گواہ بیٹھتا ہے وہ بھی آپ کے جو ہےنا مر جاتے ہیں موٹیلیٹی ہو جاتی ہے اگر آپ کا پرندہ ویکسینیٹڈ ہے ویکسین بھی کی ہوئی ہے سیحت مند ہے اور اگر آپ کو بیمار پرندہ لے کے آتے ہیں تو وہ برندے بھی مر جاتے ہیں اور آپ کے سیحت مند پرندے جو ہےنا وہ بھی مر جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال کیا کریں یہ ایک بائیو سکیورٹی ہوتی ہے تو آپ بہر سے پرندہ نہ لیا کریں جہاں سے بھی لے کے ہیں ایک جگہ سے لے کے ہیں اور ان سے پوچھیں آیا آپ کا پرندہ ویکسینیٹڈ ہے یا نہیں ہے اور اگر لے کے بھی آتے ہیں تو آپ کچھ دن اس کو جو ہے نا الائدہ رکھا کریں اس کو الائدہ رکھیں اس کو جو ہے نا انٹیو بیوٹک دیں اس کو ویکسین کریں ویکسین کرنے کے بعد پھر اپنے فلوک کے اندر جو ہے نا اس کو ایڈ کریں مکس کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں سے پرندہ لے کے آئیں اور اس کو اپنے فلوک کے اندر جو ہے نا مکس کر دیں اس سے آپ کے پرندے کافی نقصان ہوتا ہے امٹالیٹی ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کا دیان کیا کریں تو میں بھی دو پرندے لے کے آیا تھا بہر سے جیسے یہ والا کڑا ہے نا یہ بھی میں بہر سے لے کے آیا تھا ملتان سے لے کے آیا تھا اور ایک اور مرگی آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی میں بہر سے لے کے آیا تھا وہ بھی میں نے ملتان سے لے گی تھی تو ان کو جو ہے نا میں نے پندرہ دن علیدہ رکھا تھا یہ والی مرگی جو ہے نا یہ بھی میں ملتان سے لے کے آیا تھا یہ کافی ماشاءاللہ بہترین مرگی ہے سائز بھی اس کا کافی بڑا ہے اور ایک وار انڈے دے چکی ہے اور ابھی جو ہے نا یہ انڈے کے لیے تیار ہے آج شہد جگہ بنا رہی ہے انڈا دینے کے لیے تو میں نے ان کو جو ہے نا ویکسین کی تھی میں نے ان کو علیدہ رکھا تھا ویکسین کرنے کے بعد پھر میں ان کو جو ہے نا ادھر لے کے آیا ہوں بندے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب ان کو جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب کیونکہ میں نے ان کو ویکسین کر دی ہے تو پھر کوئی مشیو نہیں ہوگا تو تب میں ان کو جو ہے نا ادھر لے کے آیا ہوں مرگیوں کے اندر تو آپ بھی اگر پرندہ لے کے آتے ہیں بہر سے تو اس کے علیدہ رکھیں اس کی ویکسین کریں پھر آپ نے مرگیوں کے اندر لے کے ہیں اس طرح سے جو ہے نا بندہ کافی پیچھے چلا جاتا ہے آپ کی سالوں کی محنت ہوتی ہے آپ نے چیز تیار کی ہوتی ہے تو جب آپ کے پرندے ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو بندہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور کافی جو ہے نا وہ پیچھے چلا جاتا ہے تو ان چیزوں کی احتیاط کیا کریں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چنل کے اوپر نئے ہیں تو چنل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ دوست تک بروقت پہنچ سکے میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا کنٹنٹ لے کر ہوں اپنے دوستوں کے لئے اور جو معلومات ہیں میرے پاس اور جو کومنٹ آتے ہیں آپ کے یا پھر آپ کوئی ویڈیو کے اوپر کوئی چیز پوچھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں اور آپ کومنٹ کیا کریں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کوئی چیز پوچھنی ہو تو کومنٹ کے اندر پوچھا کریں آپ تاکہ مجھے پتا چلے کہ کس چیز کی ضرورت ہے بندے کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں جو انا کیا کس چیز کے اوپر ویڈیو بنا ہوں تاکہ مجھے پتا ہو اس کے مطابق بندہ ویڈیو بنائے تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی انفرمیشن ملے اور آپ ایک اچھے طریقے سے کام کر سکیں ٹھیک ہے دوستو تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں